ہریانہ سے بیہار لے جارہی ٹرک پر لدی عوائد انگریزی شراب کو سہجنوہ پولیس نے جید پور چوراہے کے پاس سے پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے ٹرک میں لگ بھگ دس لاکھ اسی ہزار کا شراب بیہار چاہ رہا تھا پولیس لائن سباگار میں معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس ایس پی روحن بوترے نے بتایا کہ ایک ٹرک جو تینوہاں ٹول پلازہ ہوتے ہوئے بیہار کی طرف جارہا تھا اسی دوران مخبر سے سوچنا ملی کہ ٹرک میں عوائد شراب ہے جس کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے پولیس نے تلاشی لی تو اس میں سے ہریانہ نرمیت انگریزی شراب ملی پولیس نے جب چھان بین کی تو پتا چلا کہ شراب کی بوتل پر فرجی لیبل لگا کر اسے بیہار بیچنے لے جایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ٹرک کے نمبر پلیٹ کو بھی بدلا گیا تھا پکڑے گئے ابھیقتوں میں سندی پتر راجگیر اور دیپک پتر درم پال شامل ہیں جبکہ شراب کا مالک سنجید کمار پولیس کی گرف سے دور ہے گورکپو نیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی روحن بوترے نے بتایا مہاراستان میں سارے سٹیف 20 بوتلیں جن کی کیپیسیٹی پرتیک بوتل کی ساتھ سو پچاس ایمل ہے سیوپی پاسنگ کے گاڑی انہوں نے جو نمبر ہے وہ یوپی پاسنگ کا انہوں نے ڈالا تھا ساتھ ساتھ پرکاس سنگھ انہوں نے ایس پی فیفٹی تھری ایٹی فائیف ٹریپل ایٹ بریس پولیس ادیگ شاکشری شلب ماتھور سر اور ایس پی نورد ساب روحی سنجوان انہوں نے اویل شراب کے خلاف جو ایک مہم شروع کی ہے اس کے انترگت چیکنگ کی جاتی ہے بہانوں کے چیکنگ اور روڈ چیکنگ کی جاتی ہے تو آج سہجنوہ تھانے میں ہمارے ایسو صاحب ستھ پرکاس سنگھ ان کے نردیشن میں ایک چیکنگ ابھیان شروع کیا گیا تھا تو چیکنگ ابھیان کے دوران قریب دو بچ کر پچاس منٹ پہ صبح ایک مقبیر دورہ پرابت سوچنا میں ایسا پتا چلا تھا کہ ایک ٹرک جو کی ہریانہ سے آ رہا ہے اور وہ مزفر نگر کی اور جا رہا ہے وہ آئے گا تو تینوہ ٹول پلازا سے وہ جو ٹرک ہے وہ گزرے گا اور بلیہ کی طرف وہ جا رہا تھا تو سوچنا جیسے انہیں ملی انہوں نے وہ ٹرک کو روکا وہ ٹرک جیسے ہی ٹول سے پاس ہویا وہ ٹرک کو انہوں نے روکا اور روکنے پر قریباً 10,80,000 روپے کی اوید دارو ان ٹرک میں بھری گئی تھی روائل سٹیگ کا جو سٹکر ہوتا ہے وہ نکلی شراب کی بوٹلوں کے اوپر انہوں نے لگایا تھا قریباً 6,240 cc cc 180 ml کی روائل سٹیگ کی بوٹلیں 120 750 ml روائل سٹیگ کی بوٹل یہ وہ لے کے جارے تھے اس ٹرک میں سے پولیس کو گمراہ کرنے کے لئے ٹرک کا جو نمبر پلیٹ تھی وہ یو پی پاسنگ کی تھی up 5380 588 پر جب ان گنہیگاروں سے جب پوچھا گیا تھا یا کیوز لوگوں سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس ٹرک کا جو اصلی نمبر ہے وہ hr 61A 588 ہے کہ ہریانہ پاسنگ کی یہ گاڑیاں ہیں پوستاج گرنے پر یہ پتا چلا کہ اس گاڑی کا جو اونر ہے وہ سنجت کمار ہے جو کہ ابھی پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے یہ بوٹلیں ابھی فورنسک ٹیسٹ کے لے جائیں گی پر جو پرائیمری جو سوچنا پرابت ہوئی ہے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اوید طریقے سے دارو تیار ہو رہی ہے اور اس پر رویل سٹیک کے بوٹلوں کے سٹکر اس پر چپکائے جا رہے ہیں زیادہ تر یہ دارو بیہار ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کیونکہ بیہار میں لکھر اب بین ہے تو مزفر نگرے ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی تو یہی ماملہ ہے اور پوری ٹیم کا اس میں بہت اچھا بہت اچھا کام رہا ایک ڈرائیور ہے ایک ڈرائیور ہے ایک ڈرائیور ہے اس کا ہلپر ہے ڈرائیور کا نام ڈرائیور کا نام ہے سندیپ پوتر راجگیر نیواسی اندرسر تھانہ راجگڑ جلا چرو راجستان عمرے لگ بک 32 سال کی ہے اور جو اس کا ہلپر ہے وہ دیپک ہے پوتر دھرمپال نیواسی اندرسر تھانہ راجگڑ جلا چرو راجستان عمرے لگ بک 30 سال ابھی تک پتا نہیں چلا نام پتا چل گیا ہے کیونکہ گاڑی کا جو ریجسٹریشن ہے اسے بھی پولیس نے پتا کرنے کی کوشش کی تو جو نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے سنجید کمار پوچھنے پر جو ابیوک تھے وہ بول رہے تھے کہ ہم اس ویکتی سے کبھی ملے نہیں کیونکہ جب گاڑیاں لوڈ ہوتی ہے تو کسی دوسرا ویکتی لوڈ کرتا ہے لے جانے والے ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہمارا اونر سے کوئی سمپرک نہیں ہے یہ ہریانہ سے لے کے آ رہے تھے یہ گاڑی ہریانہ سے آ رہی تھی